باپ کی وجہ سے بنانا باپ نہ ہوتا تو یہ چچا نہ ہوتا تو پہلے چچا کی اہمیت ہے یا باپ کی باپ کی اسے پانی پلاؤ گے باپ مرج ہے اور آپ چچا کی ٹانگیں دباتے رو کوئی اقل مند نہیں کہے گا فرض کی پہلے اہمیت ہے سنتوں کی بات میں افضل یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے فرض پڑھیں لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھے لیٹ ہو گئے تو پھر نماز ختم ہو گئی آپ اٹھ کر دو رکھتے سنتیں ادا کر لو صحابی نے ادا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو نے کیا پڑھا اس نے کہا میری فجر کی سنتیں رہنی تھی چپ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو دیکھ کر چپ ہو جائیں وہ عمل بھی دین بن جاتا ہے یہ اتھارٹی کسی پیر ملنا کو نہیں ہے ہاں دوسرا کیا ہے کہ آپ نے اس وقت نہیں پڑھنی تو سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں لوگ درود پڑھتے ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تبلیغی عالم نے بتایا آپ نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے یہ یا نہیں اس عالم نے دو حدیثیں سنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود پڑھا جائے تو درود اللہ کے نبی پر پہنچایا جاتا ہے ایک روایت ہے من صلی اللہ علیہ عند قبری فسمعتو جو میری قبر پر آکے درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے صحیح روایت کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو دومین پر گھومتے ہیں جہاں کہ ہی کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں کنوڑ ہو کر اللہ کے نبی پر نادل ہوتی ہیں کیسے کیفریت کا علم اللہ کو آئے فرض نماز کے بعد دعا مانگی فرض نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے ضروری ہے آپ سلام پھیرتے کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ استغفر اللہ کیا ہے دعا ہے استغفر اللہ کیا ہے دعا ہے اللہم انت السلام منک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام یہ کیا ہے دعائیں ہیں تیتی سوال سبحان اللہ تیتی سوال الحمدللہ چونتی سوال اللہ اکبر کیا ہے آیت القرسی کیا ہے اللہم جرنہ من النار کیا ہے یہ ساری دعائیں ہیں کی جائیں درست ہے لیکن جو ہمارے ہاں چلتا ہے امام نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ امام کے پیٹ میں درد ہے آپ کی بکری گم گئی ہوگا تو اللہ میرے پیٹ میں درد ہے آپ کہتے ہیں آمین آپ کی بکری مل جائے گی آپ کو سلام موں پہ بھیرا اور آپ کو اٹھ کے نکل لیے ارے بھائی وہ ساری دعائیں جو رسول اللہ نے سکھائی تھی وہ تو گئی جب بدت آتی ہے سنت اٹھ جاتی ہے یاد کرنا سول جب بدت آتی ہے سنت سنت کیا تھی کہ آپ سلام پھیرتے کہو اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت سلام اب کیا ہوا اب بدت آگی اس کی جگہ پر کیا سلام علیکم اللہ 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 ہو گئے اللہ کے نبی سلام کے پاس غریب غریب صحابہ آئے کہنا نے کہ اللہ کے نبی امیر صحابہ جیت گئے ہم ہار گئے کہا کیا ہوا کہا وہ صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں جہاد میں خرچ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں آپ نے کہا کیا تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جس عمل کے کرنے کی وجہ سے تم امیر صحابہ کی صدقہ خیرات سے آگے نکل جاؤ کہا ضرور بتاؤ کہا تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھو اس سے تمہیں اللہ وہ عجر و ثواب دے گا کہ ان کے نفقہ خیرات سے بڑھ جاؤ گے اب یہ غریب غریب صحابہ گئے اور چپ کر کے چپ کے چپ کے نہ بیٹھے کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ کے نبی کے پاس شکیت لے کر آگے اللہ کے نبی ہم نے تو پرائیویسی کرنے کی بڑی کوشش کی کہ ہمارا راز لی کا اٹھنا ہو لیکن کیا کریں ان امیر صحابہ کو بھی پتہ لگ گیا انہوں نے بھی جروع کر دیا اب کیا کریں آپ نے کہا دالی کا فضل اللہ یوچی ہی میں یا شاہ ٹھیک ہے تو آپ کے وہ ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنے کی وجہ سے جو آپ کی حاجت ہے آپ وہ نہیں مانگ سکے نمبر ایک نمبر دو جو سنتیں اللہ کے ربی صلی اللہ کی حدیثت ثابت ہیں وہ ساری رہ گئی اللہ ہمیں سنت پہ عمل کرنے کی توفیق اطاف اللہ غصے میں آ کر میں نے کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کوئی بھائی پیار میں بھی دیتا ہے ہاں سوچو کوئی طلاق پیار میں بڑا بیوی پہ راضی ہو کہا جی مجھے آج آپ پر بیگم صاحبہ بڑی پیار اور محبت آ رہی ہے جو میں آپ کو طلاق دیتا کسی نے کیا جو دیتا ہے غصے میں ہی دیتا ہے پیار میں کوئی نہیں دیتا غصے میں آ کر میں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کسی دوسرے آدمی کے سامنے یہ الفاظ میں نے بار بار دھرائے حالانکہ اس سے پہلے میں نے کچھ ایسا نہیں کہا تھا اس کا علم ابھی تک میری بیوی کو نہیں لہذا یہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہو گئی ڈنڈے بجاؤ ہو گئی اب اگلا جواب رہتا ہے جو میں سائل سے پوچھ کر بتاؤں گا اب یہ بتاؤ سائل کون ہے محمدی ہے یا غیر محمدی ہے اگر وہ چشتی قادری ریزوی نوری سوروردی ہے تو جاؤ اپنے مولویوں سے فتوہ لو اور ان کے مولوی فتوہ کیا دیں گے کیا فتوہ دیں گے مرید آتا ہے حفیر جی ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا طلاق طلاق برست ایک دفعہ برست مولوی صاحب کس سے کرو کانیک سے شریف سے صوفی سے حاجی سے متقی سے پریزگار سے وعدے کے پابند سے آج لے کے کل چھوڑ دے اس سے کانیک سفتہ تو آڈے چی نہیں اتنی سفتیں آپ میں ہیں یہ نیک کار خیر آپ ہی کرو ٹھیک ہے اگر وہ بھائی سوال کرنے والا اس کونے کا پانی پیتا ہے تو اپنے مولویوں کے پاس جائیں اور اگر وہ ہر مسئلے میں محمدی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو آپ نے ایک صحابی نے آپ کو آ کر بتایا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تین مرتبہ دی آپ نے کہا جا اس سے رجوع کر لے آپ نے فرمایا صحابی نے فرمایا اللہ کے نظی میں تو تین دفعہ طلاق 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 کہ چکا ہوں کہنے لگے جا اس سے رجوع کر لے مجھے پتا ہے تو نے تین دی ایک مجلس کی تین دفعہ دی ہوئی طلاق رسول اللہ ایک کاؤنٹ کر دیں الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے آپ نے ایک طلاق دے دی ایک دفعہ کئی تین دفعہ کئی پچاس دفعہ کئی یا سو دفعہ کئی پھر کچھ عصے کے بعد آپ نے طلاق دے دی آپ کی ایک ہوگی دوسری ہوگی الطلاق مرتان دو چاس آپ کے ختم ہوگے فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوفِ اب قابو رکھو او احسان اتلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفِ او تَسْرِحٌ بِإِحْسَان یا احسان کر کے چھوڑ دو یا انصاف کے ساتھ اسے احسان کے ساتھ پیار کے ساتھ معروف کے ساتھ قابو رکھ لو حلالہ یاد کرنا حلالہ دینِ محمدی کے اندر بے غیرتی کا ٹکہ ہے یہ کوئی غیرتبندی کا کام نہیں ہے اور پھر عقل کے بھی خلاف ہے غصہ کس کو آیا بولو غصہ کس کو آیا مرد کو طلاق کس نے دی قصور کس کا حلالہ یہ اپنا کروائے بیگم کا کیوں کرواتا ہے غصہ اسے آیا طلاق اس نے دی غلطی اس کی بیوی تو گھر بیٹی روٹی ہے بکاری ویچاری اب اس کو کیوں تو اس کا کیوں حلالہ کرواتا ہے اپنا کرواتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر حلالہ کروانے والے پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے لفظیں سنیے کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں کرائے کا سانڈ یہ پنجاب کے رہنے والے زمیندار لوگ جو بھینسے رکھتے ہیں وہ کرائے کا سانڈ سمجھتے ہیں نا آپ نے فرمایا کیا تمہیں کرائے کے سانڈ کی خبر نہ دوں کرائے کا بکرا کرائے کا سانڈ کرائے کا جھوٹا جب بھینس ہیٹ پہ آتی ہے کسی سے جھوٹا مانگ کے اس سے جفتی کروا کے بیج رکھوا کے واپس کر دیتے ہیں صحابہ نے کہا بتاؤ کون ہے اللہ کے نبی فرمایا حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کروایا جائے یہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے اللہ ہمیں صحیح دین پر عمل کی توفیل پتا فرمایے